دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو پانچ ایسی بکس کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے دوستو کیونکہ آج کے جمعانے میں ہر کوئی جو بڑا آدمی بنا دوستو بل گیٹس ہو یا مارک جگر برگ ہو یا بگات سنگ ہو دوستو کوئی بھی ہو دوستو سب کے جیون میں کتابیں بہت مہتر رکھتی ہیں اور یہ ڈیلی کے ایک یا دو گھنٹے اتنے امیر انسان ہونے کے بعد بھی دوستو یہ بکس پڑھتے ہیں تو دوستو آپ تو کچھ بھی نہیں ہے دوستو آپ کو تو بکس ضرور پڑھنا چاہیے دوستو سر سے پہلے نمبر پر آ جاتے دوستو یہ بکس پچیس سالوں سے بیسٹ سیلر رہی ہے دوستو فائلو کالو کی ریٹن بکس ڈائل کمیسٹ دوستو یہ ایک سیفرڈ کی کتاب دوستو یہ پوری دنیا میں گھومنا چاہتا تھا پوری دنیا میر بننا چاہتا تھا جب آخر میں دوستو یہ اسے کھجانہ مل گا تو دوستو اسے پتا چلا کہ جو میں کھجانہ ملا ہو تو میں خود ہی ہوں دوستو یہ دوستو میں بکس آدمی کو ریکمینڈ کروں گا جو یہ بھی سوا سکتا ہے کہ میرے سپنے تو کبھی پورے نہیں ہوں گے اگلی بک آجاتی ہے دوستو تینک ریچ گرو جیاں دوستو تینک اینڈ گرو ریچ دوستو یہ ایک سوچی اور امیر بنید دوستو دیکھیں نام ہی کتنا انٹرسٹنگ ہے دوستو یہ بک دوستو نیپولین ہیل نے لکھی ہے دوستو یہ بھی ایک بیسٹ سیلر رہی ہے دوستو انٹرنیشنل ہے اس بک کو لکھنے کے لیے دوستو نیپولین ہیل نے بیس سال کی بیس سال تک سٹڈی کیا دوستو اور اس سمیہ کے پانچ سو بیسٹ سکسیسپل پیپل کی سٹڈی اس بک میں دی ہے دوستو تو سوچئے دوستو یہ بک کتنی پوٹینٹ ہوگی آپ کے لیے دوستو سوچی اور امیر بنید کیونکہ دوستو سوچنا تو بہت ضروری اگلی بک آجاتی ہے دوستو پاور اوپ سب کونسیسٹ مائنڈ دوستو کونسیسٹ مائنڈ کی سکتی ڈیاں دوستو اس بک کو لکھیا دوستو موسیم مرفی نے اس بک میں انہوں نے بتا کہ آپ اپنے سب کونسیسس مائنڈ کے اوکئی سے پوری طرح سیکلو کر سکتے ہو کیونکہ دوستو ہمارے دماغ میں کونسیس مائنڈ ہوتا ہے اور ایک سب کونسیس پارٹ ہوتا ہے دوستو سب کونسیس پارٹ دوستو ہمارے عادت ہوتی ہے دوستو ہم پورے دن کیا عادت کیسے بھی یہ کریں گے اور سب کونسیس مائنڈ میں دوستو ہمارا کام کاج ہوتا ڈیلی کا جو ورک ہوتا دوستو تو یہ بک آپ کے لئے ضرور پڑی اگلی بک ہے دوستو ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ دیا دوستو امیر باپ اور گریب باپ ریچ ڈیڈ ڈیڈ پور ڈیڈ یہ ایک بیسٹ بک ہے دوستو جو کی روبرٹ نے دوارہ لکھی گئی ہے دوستو اس بک میں انہوں نے اپنے دو پتاؤں کے بارے ہم بتا ایک امیر پتا اور ایک گریب پتا گریب پتا ان کے خود کے پتا اور امیر پتا وہ اپنے دوست کے پتا کماتے ہیں ان کے خود کے پتا ٹریڈنیشنل طریقے سے ورک کرتے گئے اور جن کی بار سٹرگل کیا جبکہ ان کے فادر دوست کے فادر فادر نے انہوں آئیڈیا کو انولٹ کیا اپنے ورک کو اور ہوئے ہوای کے سب سے امیر آدمی بن گئے دوست اگلی بک ہے بکوت گیتا جیہاں دوستو بکوت گیتا کو میں ایک بک نہیں مانتا یہ اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی ہے دوستو جیہاں دوستو اس میں آپ کو اپنے زیون میں ہر ایک سمجھا کا سوادان سمادان آسانی سے ملے گا کیونکہ دوستو اس میں کرسن نے دوارہ بتائے گئے یود میں ہر ایک کڑی کو آسانی سے اس طرح سے سول کیا دوستو کہ آپ اپنے مائنڈ سائٹ کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہو اپنے زیون کو کس طرح سے سیمپل اور سادہ اور آپ اپنے زیون میں کیسے سکس پاسکتے ہو دوستو تو بک کو ضرور پڑھنا دوستو اگر دوستو آپ کو بک پڑھنے میں ٹرسٹ ہے تو دوستو یہ پانچ بک آپ کے جئے ان میں ایسا چینج کر دیں گی دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا تو سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تینکس فروت